اس کہانے کو مکمل ضرور سنیے گا ایک لڑکی کی شادی ہوئی اس کا شہر پچھلی کئی سالوں سے بغرز ملازمت سعودی عرب میں مقیم تھا اس بار کی چھٹی پر گھر آیا تو شادی ہوئی ایک ماہ بیوی کے ساتھ گزار کے واپس چلا گیا لڑکی کچھ دن تو بہت اداس اور پریشان رہی شہر کے ساتھ خط و کتابت اور کبھی کبھا ٹیلی فون پر بات بات میں کہاں دل کی تسلی ہوتی گھر میں اس کے ماہ باپ کچھ کمارے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک بڑا شادی شدہ بال بچے دار بھائی بھی تھا اور گھر کی بیشتر ذمہ دارے اس کی بیوی کے سر تھی اب لڑکی سے بھی اس کا ہاتھ بٹانے اور ذمہ داریوں میں ساتھ دینے کا کہا گیا اب وہ اپنی جیٹھانی کا ساتھ اس طرح دینے لگی کہ صوبہ ناشتے کے وقت سرد کے ساتھ اپنے جیٹ کا ناشتہ بناتی رغبت سے اس کا لنچ تیار کرتی بچوں کے لنچ بوکس تیار کرتی جیٹ کے لیے گرم پانی کسر خانے میں لے جا کر رکھتی اسے تولیت تھماتی اس کے کپڑے استری کرتی پھر دھونے کی بھی زیونداری لے لی اس کی پسند کے کھانے بنانے لگی بیمار پڑتا تو اس کی تیمارداری اور خدمت بھی یہی کرتی جیٹھانی کو شروع میں تو بڑے مزے آئے کہ اس پر سے کم از کم شہر کے کاموں کا بوجھ بہت ہلکا ہو گیا تھا لیکن سہت ہی وہ اپنے شہر کی اس لڑکی میں دلچسپی اور لگاؤ کو بھی محسوس کرنے لگی اور اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی اڑوس پڑوس میں بھی چیم گوئیاں شروع ہو گئی تب اس کے کان کھڑے ہو گئے مگر اب دیر ہو چکی تھی اس کی اپنے شہر سے تلخ کلامی رہنے لگی کیونکہ اسے اب بیوی سے زیادہ بھابی ہی کے کام کاج پسند آنے لگے تھے اور وہ اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا تھا ایک روز دونوں میاں بیوی کے درمیان اسی بات پر جھڑپ ہوئی اور بات اتنی بھڑی کہ اس نے کھڑے کھڑے تین طلاقے دے دی شادی کو بارہ سال ہو چکے تھے اور چار بچے تھے اور اس لڑکی کو اس گھر میں بیع کر آئی ہوئے صرف چھے ماہ ہوئے تھے پھر بعد میں سارا قصور اس کی جٹھانے کا گردانہ گیا جس نے اپنے وقتی آرام کے لیے اپنا شہر کل وقتی اس کے حوالے کر دیا تھا اور لڑکی مظلوم قرار پائی اس کا شہر اس سے راضی تھا اور اسی دور کی بات ہے ایک اور لڑکی کی سعودی آرام میں ملازمت کرنے والے نوجوان سے شادی ہوئی وہ بھی ایک ماہ بیوی کے ساتھ گزار کے واپس چلا گیا گھر میں بڑے ماں باپ کے علاوہ ایک چھوٹا بھائی تھا باقی کے بہن بھائی شادی شدہ اور اپنے اپنے گھر بار کے تھے اور اس گھر کی تمام ذمہ داریاں بجا طور پر اس لڑکی پر آن پڑی گھر کے کام کاج کے علاوہ مہمان داریاں سودہ سلک دوا دارو لانا اور یوٹیلیٹی بیلز کے حساب کتاب کے ساتھ ان کی بروقت ادائیگی وغیرہ آہستہ آہستہ اسی کی ذمہ داری میں آ گئی تھی مگر ہر مسئلے معاملے میں دیور اس کا معاون مددگار ہوتا تھا دونوں کی آپس میں خوب بننے لگی بہت اچھا ٹائم پاس ہونے لگا یہاں بھی صرف چھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک روز لڑکی نے فون پر اپنی شہر سے کہا کہ میری شادی تو تم سے ہوئی ہے مگر میں رہ تمہارے بھائی کے ساتھ رہی ہوں تو کیوں نہ میں شادی بھی اسی کے ساتھ کرلوں جس کے ساتھ میں رہتی ہوں تو مجھے طلاق دے دو اور شہر نے تیش میں آ کر فون پر ہی اسے تین طلاقیں کہہ دی قصہ مختصر بعد عدد کے اس لڑکی کا اپنے دیور سے نکاح ہو گیا اور وہ اسی گھر میں ایک ذمہ دار اور سمجھ دار بہو کی حیثیت سے خود کو منوانے میں کامیاب رہی ہر عورت گھاٹے کا سودا نہیں کرتی پھر خسارے میں کون رہا